ڈیئر سوڈنٹ اسلام علیکم آج جب ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ بسیکلی لا آف کرنیویشن آف مومنٹم ہے اور اس سے آنے والے جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کس طرح کے قوشنز سے وہ بن سکتے ہیں زیادہ در ویسے اس میں نمیریکل ٹائپ پوشن ہی بن رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لا آف کرنیویشن آف مومنٹم بسیکلی فیزیکس کا موسٹ پاورفل لا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الاسٹک کلین پہ بھی اپلائے ہو جاتا ہے اور انیلاسٹک پہ بھی اپلائے ہو جاتا ہے اگر ایڈرجی لاسیز ہو رہے ہوں تب بھی ہم اس کو اپلائے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے لا آف کرنیویشن آف مومنٹم بسیکلی ڈرائیب کہاں سے ہوتا ہے دیکھیں سٹارٹ کرتے فرض کریں کہ آپ کے پاس جیسے آپ جانتے ہیں کہ نیوٹن سیکنڈ لا یہ کہتا ہے فورس ایکل دو ریٹ آف چین آف مومنٹم اگر ہم کہیں کہ فورس زیرو ہے فرض کریں کہ فورس زیرو ہے اگر تو فورس زیرو ہے تو اس فامولے میں ویلیو پوٹ کریں گے تو آپ کے پاس ڈیلٹا پی ڈیوارڈڈ بائی ڈیلٹا ٹی آ جائے گا ڈیلٹا ٹی کو ادھر ملٹیپلائی کر لیں تو چین ان مومنٹم زیرو آ جائے گا سو مومنٹم کیا آ جائے گا کانسٹنٹ آ جائے گا ٹھیک ہے تو مومنٹم کانسٹنٹ ہی تب ہوگا جب فورس کیا ہوگی زیرو ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا افیلش مومنٹم کی کنڈیشن کیا ہے فورس زیرو ہونی چاہیے ایکسٹرنل فورس کیا ہونی چاہیے زیرو ہونی چاہیے تو مومنٹم کیا رہتا ہے کانسٹنٹ رہتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو کنڈیشن ہے یہ کہاں تک لیٹ کرے گی یہ کہاں تک جا رہی ہے فور ایکزیمپل یہ یہاں تک جا رہی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایکسٹرنل کیا ہونی چاہیے زیرو ہونی چاہیے یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی possible ہے کہ یہ ویلسٹی کانسٹنٹ ہو تب بھی اپلائے ہوگا ٹھیک ہے ایکسٹرنل زیرو کا یہ مطلب ہے یہ چیزیں لنک کرتی ہیں اس سے یعنی کہ سسٹم کیا ہونے چاہیے آئیسولیٹیڈ ہونا چاہیے باہر سے کوئی فورس نہیں لگنی چاہیے اور اور آورال سسٹم کی جو ایکسٹرنل اب وہ جنریٹ نہیں ہوگی اور آورال سسٹم میں کوئی اس طرح سے بلاسٹی میں چین نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور اسی طرح سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آئیسولیٹیڈ سسٹم پہ یہ اپلائے ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ زوران فرس کنڈیشن آف ایکویلیبریم فرس کنڈیشن آف ایکویلیبریم اپلیکیبل ہوگی فرس کنڈیشن آف ایکویلیبریم اپلیکیبل ہوگی فرس کنڈیشن کہہ دی سم آف دا فورس یعنی نیٹ فورس کیا ہوگی زیرو ہوگی ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی وہ پوائنٹس ہے جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جی لاف کنڈیشن مومنٹم جو ہے وہ کب ہولڈ کرے گا پھر اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں تو اس کا مطلب فریم کون سا ہوگا انرشیل فریم ہوگا تو ان تمام کنڈیشنز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ لا آف کنڈیشن مومنٹم کیا ہوگا کنزر رہے گا ٹھیک ہے اب نیکس دیکھیں اسی کو ہم فردر دوسری طرف لے کے جاتے ہیں تھوڑا بہت آئیڈیا آپ کو یہاں پہ ہونا چاہیے کہ اگر فورس کا یہ فارمولا ہے تو ٹارک کا بھی تو یہ فارمولا ہوگا لیکن ٹارک کے فارمولے میں کیا آئے گا ریٹ آف چین آف اینگلر مومنٹم ٹھیک ہوگیا اب اگر ہم یہ کہیں ایکسٹرنل ٹارک اگر زیرو ہو تو یہ زیرو پٹ کریں اس میں تو آپ کے پاس یہ چیز آ دے گی ٹائم کو آپ ادھر لے جائیں تو چین ان اینگلر مومنٹم بل بھی زیرو سو اینگلر مومنٹم بل بھی کنزرڈ ٹھیک ہے سو اگر ٹارک زیرو ہو تو اینگلر مومنٹم کنزرڈ ہوگا ٹارک زیرو ہو تو لینر مومنٹم کیا ہوگا کنزرڈ ہوگا ٹھیک ہے اب فردہ دیکھتے ہیں کہ اس میں مزید کون سے پوائنٹس ہیں اور یہ کہاں کہاں پہ اپلائی بھی ہو سکتا ہے لا آف کنزرشن آف اینگلر مومنٹم اپلیکیبل بھی پور اگزیمپل جیسے ہم راکیٹ کی اگزیمپل دے سکتے ہیں کہ ہم اس کو راکیٹ کی اگزیمپل پہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے راکیٹ جب اپرڈ موف کر رہا ہوتے ہیں تو اس کے لور سائٹ سے جو گیسز ہوتی ہیں وہ ایکسپل ہو رہی ہوتی ہیں اس پہ ہی اپلائی ہو رہا ہوتے ہیں بیلون کے کیس میں جب ائر نکل رہی ہوتی بیلون سے تو اس پہ ہی اپلائی ہو رہا ہوتے ہیں اس کے علاوہ سپرنگ کے کیس میں ہی اپلائی ہو رہا ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ سپرنگ کے کیس میں یہ کیس ہے کہ ایک سپرنگ کے ساتھ دو میس اٹیشٹ ہے ٹھیک ہے ایک M1 اور ایک M2 تو آپ اس کو پریس کریں گے چھوڑیں گے تو اس کے اوپر بھی لا فرمینٹم کیا ہوجائے گا اپلیکی بل ہوگا तیک ہے اور اس طرح سے ہم لوگ کولینز کے کیس میں اس کو اپلائی کرتے ہیں دو بارڈیز کولائیڈ کرتی ہیں ٹھیک ہے بولیڈ اینڈ رائفل کے کیس میں اپلائی کرتے ہیں تو یہ وہ اگزمپل جس پہ ہم لا اپلائی کر رہے ہوتے ہیں ٹیک ہے اب ایک دو اس کی چھوٹیوٹی ڈیریویشنز یہ چھوٹیوٹی فارمولے ہیں وہ ضرور دیکھتے ہیں اس میں جیسے آپ لوگ بولیٹ اینڈ رائیفل کی اگزیمپل دیتے ہیں سپرنگ کی اگزیمپل دیتے ہیں بولیٹ اینڈ رائیفل میں کیا ہوگا سٹارٹ میں دونوں کا مومنٹم ہوگا زیرو مومنٹم بیفور فائرنگ اس ایکول دو مومنٹم آفتر فائرنگ بعد میں مائس آف بولیٹ ویلاسٹی آف بولیٹ مائس آف رائیفل ویلاسٹی آف رائیفل اس کو اٹھا کے ادھر لیں مائنس ایم بی وی بی دیوائیڈ بے مائس ایم آر یہ آپ کے پاس آ جائے گی ایک چیز اس فارمولے سے دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں مائنس یہ شو کر رہے ہیں کہ ویلاسٹی جو ہوگی دونوں کی ایک دوسرے کی اپوزیٹ ہوگی رائیفل جو وہ بیکپرڈ ڈائریکشن میں موف کرے گی اور بولیٹ فارورڈ میں موف کرے گی اس لئے مائنس آ رہے ہیں دوسرا مائس اور ویلاسٹی کا کیا ریلیشن آ رہے ہیں انورس آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا مائس زیادہ ہوگا اس کی ویلاسٹی کم ہوگی جیسے آپ رائیفل کی ایکزیمپل لے لیں رائیفل کا مائس کیونکہ زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب اس کی ویلاسٹی کیا ہوگی کم ہوگی بولیٹ کا مائس کم ہوتا ہے اس کی ویلاسٹی کیا ہوگی زیادہ ہوگی اس میں آپ دیکھیں جیسے کہ کینیٹک انیرڈی کو بھی وہ ریلیٹ کر لیتا ہے کبھی کبھی کینیٹک انیرڈی کو بھی وہ ریلیٹ کر لیتا ہے جیسے کہ کینیٹک انیرڈی کی ریشو پوچھ لے آپ سے تو آپ کو پتہ ہے کہ کینیٹک انیرڈی بولیٹ کی اور ریفل کی کیا ریشو ہوگی کینیٹک انیرڈی کا فارمولا ہوتا ہے پیس کے ڈیوائیڈڈ بائی ٹو ایم مومنٹم بولیٹ اینڈ ریفل میں کیا رہا کنزرب رہا کینیٹک کا میس کے ساتھ کیا ریلیشن ہوگا انورس ہوگا اگر وہ کہے دی کہ دونوں کی کینیٹک انیجی میں کیا ریلیشن ہوگا تو کینیٹک انیجی میں ریلیشن یہ بنے گا کہ کینیٹک انیجی ریفل کینیٹک انیجی بولٹ انورس میں انٹا لکھتے ہیں ریفل کے سامنے بولٹ آئے گی بولٹ کے سامنے ریفل کا میس ٹھیک ہے سو دونوں میں کیا ریلیشن انورس ہے اب ریشو اگر پوچھ لے تو آپ دیکھیں اوپر بولٹ کا محس ہے نیچے ریفل کا محس ہے بولٹ کا محس کم ہوتا ہے ریفل کا محس زیادہ ہوتا ہے نیومیریٹر چھوٹا ہے دنومیریٹر بڑا ہے تو آنسر کیا ہوگا لیس ان ون ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی کبھی کبھی ایم سی کی واج آتا ہے کہ دونوں کی کنیٹی کی نتیگی ریشو ریفل ٹو بولٹ لیس ان ون ہوگی تو یہ پوائنٹس جو ہے نا آپ نے مائنڈ میں رکھنے ہیں اس کے ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ سم ٹائم یہ کوششن آتا ہے دیکھیں یہ جو کی پوائنٹس آپ کو بتا رہا ہوں اس کو اچھے طریقے سے کریں گے تو آپ ایم سی کیوز کر سکیں گے فور اگزیمپل اگر ہم نے کہا دی کہ کنیشن کیلی لاؤ کنیشن مومنٹم کو اپلائے کرنے کی فورس کیا رہنی چاہیے زیرو رہنی چاہیے فورس زیرو کے کیا مطلب ہوئے فورس زیرو کا مطلب یہاں سے آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ مومنٹم کیا رہے گا کنزر و رہے گا دوسرا اگر فورس زیرو تو ایکسریشن بھی کیا ہوتی ہے زیرو ہوتی ہے ایکسریشن زیرو کا مطلب ہے یا تو باڈی ریسٹ پہ رہے گی یا پھر باڈی کی ولاسٹی کیا رہے گی یونی فارم رہے گی تو اس کا مطلب ایکسریشن زیرو کا مطلب یہ ہے کہ کون سا لا ہولڈ کرے گا فرس لا نیوٹن کا ہولڈ کرے گا نیوٹن س فرس لا افموشن ٹھیک ہے تو کنڈیشنز اگر پوچھے گی کس لا کی کنڈیشنز جو ہیں وہ لا اف کنزر و ممنٹم کے ساتھ میچ کرتی ہے نیوٹن کی کس لا کی تو وہ فرس لا جو ہے وہ میچ کرتا ہے کیونکہ دونوں میں ایک چیز کامن ہے کہ دونوں میں فورس کیا ہونی چاہیے زیرو ہونی چاہیے جب فورس زیرو ہوگی تو فرس لا اس وقت تک اپلی کیبل رہے گا اور فورس زیرو ہوگی تو لا اف کنزر و ممنٹم بھی اپلی کیبل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو دونوں کی انیشل کنڈیشن جو ہے وہ سیب ہے کہ فورس کیا ہونی چاہیے یہ زیرو ہونی چاہیے تو یہ ایم سی کی وقت آتا ہے کہ اس کی کنڈیشن کس کے ساتھ میچ کرتی ہے تو وہ فرس لا سے میچ کرتی ہے دوسرا لا اف کنڈیشن ممنٹم کن لا کو نیوٹن کے کن لاس کو استعمال کر کے ڈرائب کیا جاتا ہے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ لا اف کنڈیشن ممنٹم کن بی ڈرائب بائی یوزنگ نیوٹن سیکنڈ لا اینڈ تھرڈ لا دونوں کو استعمال کر کے نکالا جا سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہیں کہ ایکشن نریکشن ار ایکول ان مینیچوڈ این اوپوزیٹ ان ڈریکشن یہ ہے آپ اس کو یوں لکھ لیں اچھا یہ مائنس بھی آگیا اس کو اٹھا کے آپ ادھر لے آئیں گے جب اس کو اٹھا کے ادھر لے کے آئیں گے تو وہ مائنس ادھر آگے کیا ہو جائے گا پلاس ہو جائے گا یہاں پہ زیرو آ جائے گا ٹھیک ہے تو اب آپ اس کو ریٹ آف چین مومنٹم کی فارم میں لکھیں فورس کو لکھ سکتے ہیں نا آپ یوں فورس ایکول ریٹ آف چین آف مومنٹم یہاں پہ بھی ایسے ہی کرنا ہے آپ نے اس کو یوں لکھ لیں ویکٹر فارم بے شک آپ نہ لگائے یہاں پہ ٹھیک ہے تو آپ سمپل مینچوڈ کی فارم میں لکھ لیں سے ڈیلٹا اور ڈیلٹا ٹی کومن کر لیں تو آپ خود دیکھیں کہ یہ ایکول ٹو کیا رہے جس زیرو آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیلٹا ٹی تو ویسے وہاں جا کے زیرو ہو جائے گا جس آپ کے پاس چین ان مومنٹم بچ جائے گا وہ کہہ دی وہ زیرو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چین اگر زیرو ہو تو پھر یہ کونٹیٹی کیا رہے گی یہ کونسٹنٹ رہے گی سو آپ نے دیکھا کہ میں نے کتنے لا یوز کیا یہاں پہ ایک تو میں نے تھرڈ لا سے سٹارٹ کیا یہاں پہ سٹارٹ فرم تھرڈ لا پھر اس کے بعد یہ جو میں نے ویلیو پوٹ کی یہ سیکنڈ لا سے پوٹ کی ہے فورس ایکول تو یہ ایم سی کیو بھی آ سکتا ہے کون سے لا استعمال ہوتے اس کو درائیب کرنے کے لیے تو سیکنڈ اور تھرڈ لا استعمال ہوتے ہیں اس کو درائیب کرنے کے لیے فسٹ لا نہیں ہوگا وہ بہت کی آپشن آ جائے گی اس کے اندر ٹھیک ہے نیکسٹ یہ ہے کہ لا آف کنڈرش مومنٹم اس ایکولینٹو یہ ایکول کس کے جا رہا ہوتا ایکولینٹو تھرڈ لا جاتا ہے سٹارٹ یہاں سے کیا تھا ہم نے ٹھیک ہے جہاں پہ نیوٹنز تھرڈ لا اپلائے ہوتا ہے وہاں ہی پہ یہ اپلائے ہو رہا ہوتا ہے فور ایکزمپل راکٹ کے کیس میں بھی ہم کرتے ہیں بیلون کے کیس میں بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ تھرڈ لا اور یہ دونوں ایک ساتھ اپلائے ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ تھرڈ لا میں بھی راکٹ فارورڈ کیا اور جو گیسیز ہے وہ بیکورڈ ڈائریکشن میں آ رہی ہیں وہی ایکشن اینڈ ایکشن کا کونسیپٹ آ جاتا ہے وہاں بھی یہ لا اپلائے ہو رہا ہوتا ہے سو اگر یہ قویشن آ رہے کے لئے یہ کس کے ایکویلنٹ ہے تو آپ کیا کہیں گے یہ لا اپلائے کرنے کے لئے جو ہے وہ ایکویلنٹ ہے نیوٹنز تھرڈ لاگ ہے ٹھیک ہے اور اگر ایک ایڈی ڈرائیو کس میں سے ہوا تو وہ دو لا تے ان کو یوز کر کے ڈرائیو ہوتا ہے اب نیکسٹ اس کے ایم سی کیوز دیکھتے ہیں کہ ایم سی کیوز اس کے کیا کیا بن سکتے ہیں ایم سی کیوز میں میں آپ کو وہ کیسز بتا دوں گا کہ کس طرح ایک ایم سی کیوز آ سکتے ہیں اس سے باہر کوئی بھی ایم سی کیوز نہیں پوچھا جاتا ہے انشاءاللہ وہ اسی میں سے ہی سارا ڈسکس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہیں نیکسٹ اب ہم دیکھیں گے اس میں کوشنز کیا بن سکتے ہیں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنے کیسز ہیں وہ سارے آپ کو بتاؤں تاکہ کوئی کوشن آپ کا اگر انٹی ٹیسٹ میں آ جاتا ہے تو وہ miss نہ ہو تو انشاءاللہ ایسی ہوگا کہ ہم اتنے سارے کیس یہاں پر ڈسکس کر لیں گے کہ آپ کوشنز کو دیکھتے ہی پتا چلے گا کہ اس میں کرنا کیا ہے ٹھیک ہے دیکھیں جیسے ایک کیس ون ہے کیس ون کیس ون یہ ہے کہ موونگ ان سیم ڈریکشن ہیڈنگ سے ہی یاد رہے گا آپ کو پھر کہ ہی سیٹویشن کیا ہو سکتی موونگ ان سیم ڈریکشن یعنی اوبجیکٹس اگر سیم ڈریکشن میں موونگ کر رہے ہوں فور ایکزیمپل کوششن ہے ایف ٹو باڈیز ٹین کی 5KT and 5KT moving in same direction with velocities 5m per second sorry with velocity 10 meter per second and 5 meter per second respectively if velocity of 5 kg after collusion is 8 meter per second then velocity of 10 kg بتانا ہے کہ کتنی ہیں will be so دیکھیں پہلا کی پوائنٹ غور سے دیکھنا ہے آپ نے کے لئے same direction لکھاؤ ہے direction same ہو تو بھی science positive ہوتے ہیں for example میرے پاس یہ mass given a 10, 1 given a 5 ان کی velocity given a 10 اس کی velocity given a 5 اب اس کو ہم کیسے solve کریں گے option بھی میں بنا دیتا ہوں تاکہ آپ خود بھی ایک دفعہ try کرلیں میرے solve کرنے سے پہلے آپ اس کو خود دیکھ لیں کہ کیا answer آئے گا 7.5 ہو گیا ایک option دوسری option ہے ہمارے پاس 8.5 تیسری option ہے ہمارے پاس 9.5 چوتھی option ہے ہمارے پاس 10.5 meter per second ٹھیک ہے دیئے option اب دیکھیں اس کے solution کی طرف آتے ہیں mass کتنا ہے جی 10 دیکھیں فارمولا کیا لگے گا m1 b1 momentum before collision is equal to momentum of the system after collision یہ آگے ایک کا mass کتنا ہے جی 10 velocity کتنی 10 تو یہ آجے گا جی 100 دوسرا mass کتنا 5 velocity کتنی 5 تو یہ آجے گا جی 25 ڈیریکٹ لکھ رہا ہوں multiply کر کے پھر mass کتنا تھا 10 velocity v1 prime find کرنی تھی پھر mass کتنا تھا 5 kg اور اس کی velocity تھی ہمارے پاس v2 prime یہ given تھی اور یہ given کتنی تھی 8 ٹھیک ہو گیا تو یہ اب آجے گا آپ کے پاس 125 ادھر سے کتنا ہو گیا 40 40 کو بھی ادھر لے 10 v1 ہو گیا 125 میں سے 40 نکال لیں گے 85 divided by 10 کریں گے تو آنسر آپ کے پاس آجے گا 8.5 یہ آنسر آجے گا ٹھیک ہے 8.5 میٹر پر سیکنڈ so before clear after clear کیونکہ direction سیمتی دونوں کی sign forwarded ہے ویسے first والا رکھتے ہی ہم forwarded ہے second والے sign change ہونے کے چاہنس ہوتے ہیں ٹھیک ہے clean کے بعد ایک کی velocity given تھی دوسرے کی velocity میں نے آپ سے پوچھ لی کہ وہ کتنی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کیا جائے گا V1 پرائیم ہا جائے گا so answer will be beta now آپ دیکھتے ہیں next case کیا ہے ٹھیک ہے جی اچھا آپ next دیکھیں case number two میں کیا ہوگا دیکھیں وہی question ہے وہی values ہیں situation ہمیں چین ہے key word ہے اس میں ایڈ ہو ہے anti test میں key word کی بہت ایویٹیج ہوتی ہے اور key word basically جو anti test بنا رہا ہوتا ہے اس نے سوچ کے ڈالا ہوتا کہ میں اس سے mistake کروانی ہے تو آپ جب FSE کی MCQ ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں ہوتی وہ بڑے سیدھے 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 سے ہوتے کوئی ایک آد MCQ ہوتا ہے جس میں شاید ٹریک ہوتی ہے لیکن indie test کے کچھ زیادہ MCQ ہوتے ہیں جن میں ٹریک ہوتی ہے رسپیکٹی ہوتے ہیں کہ student یہ mistake کر سکتا ہے وہ option بھی given ہوتے ہیں بیچ میں تو یہ بڑی alarming situation ہوتی اس سے وائٹ کرنا ہوتے ہم question بڑے اچھے طریقے سے پڑھیں question دیکھیں next data بھی ہی ہے question یہ ہے کہ ہم یہ کہتے کہ if two bodies 10 kd and 5 kd moving in opposite direction with یا یوں کہلیں moving towards each other moving towards each other ٹھیک ہے کیونکہ میں نے case number 2 کا title کہ وہ بھی دیکھ لیں case number 2 کیا moving in opposite direction یا moving towards each other ٹھیک ہے moving towards each other with velocities 10 meter per second and 5 meter per second if velocity of 5 kg after collision is 8 meter per second then velocity of then velocity of 10 kg will be کیا ہوں گی دیکھیں اب دیکھیں اگر و word اگر آپ نے pick نہیں کیا moving towards each other اگر ایک اوبجیکٹ ہے وہ سپلٹ ہو گیا ایکسپلوڈ ہو گیا بہت ایکسپلویجن ہو سکتی ہے جیسے ٹھیک ہے تو اس کا کوششن کیا سکتی ہے اگر اگر کہتا ہی ایف این اوبجیکٹ کوششن دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر اس کو سالو کرتے ہیں ایف این اوبجیکٹ آف میس ایم موووینگ وید ویلو سٹی بی سپلٹس انٹو ٹو پارٹس ایک اوبجیکٹ اس کا میس ایم ہے ویلو سٹی بھی دو پارٹس میں سپلٹ ہو گیا ایف ون پارٹ is ایم بائی موووینگ sorry one part is m by 3 at rest then velocity of other part will be for example object ہے اس کا میس ایم ہے ویلو سٹی بھی ہے یہ ٹریول کر رہا تھا اور یہ سپلٹ ہو گیا انٹو ٹو پارٹس اور ایک پارٹ اس کا ادھر چلا گیا اور ایک پارٹ ادھر چلا گیا ٹیک ہے یہ ایک پارٹ ہو گیا اس کا جو سپلٹ ہو گیا ادھر آ گیا ہاف ادھر آ گیا ہاف ادھر آ گیا دو پارٹ بن گے اس کے ٹیک ہے تو اب اس کو اپلائے کریں گے اس کے اوپر law of conversion momentum before explosion کیا ہوگا mb after explosion کیا ہوگا ایک پارٹ تو ہو گیا تھا m by 3 اور وہ تھا rest پہ اب دوسرے پارٹ کا mass کیسے نکالیں گے total mass تھا m m میں سے ایک پارٹ کا تھا m by 3 تو آپ نکال لیں mass دوسرے کا lc ہم کریں گے 3 2m by 3 آ دے گا یہ دوسرا mass ہو گیا اور اس کی velocity کو v prime گیا ٹیک ہے اب mass یہ cancel ہو جائے گا یہ والا mass اور یہ والا mass یہ تو ویسی 0 ہو گیا تو کیا بچا آپ کے پاس 2 by 3 v prime 3 کو آپ ادھر لیں 3 v divided by 2 یہ چیز آ جائے گی clear ہو گیا تو اس کا answer پھر کیا بنایا 3 v divided by 2 Charlie's کا answer ہے تو کیسے آپ نے solve کرنا ہے کہ ایک object اس کا mass m ہے اور وہ split ہو جائے کتنے parts میں two parts میں تو ایک کا mass given ہوگا دوسرے کا mass آپ نے total میں سے وہ نکال لینا ہے تو پھر ایک کی velocity given ہے دوسرے کی velocity بھی نکل آئے گی تو یہ ہے اس کا طریقہ کہ split ہونے کے بعد آپ کیسے calculate کریں گے ٹیک ہے دوسرا اس کا ایک اور question دیکھتے ہیں اس میں کیا اچھا دیکھیں case number 3 کرنا ایک question یوں بھی آ سکتے ہیں ٹیک ہے if an object of mass m moving with velocity b explodes explodes یا سپلیٹ آ جائے گا into two parts with ratio one ratio three اس طرح سے سپلیٹ ہوا کہ ایک one اور ایک three ہے if if smaller part is at rest after explosion then velocity of larger part will be velocity of larger part بتانا یہ چیزہ دے گی ٹیک ہے اب یہ ratio سے تھوڑا سا student ہوتے ہیں کہ یہ کیسے solve ہوگا تو یہ بڑا آسان سا اس کا ایک طریقہ ہے دیکھیں پہلے before explosion تو momentum ہو گیا نا mb یہ تو سمپل ہو گیا اب smaller part کی ratio کیا one ہے اور larger کی کیا three ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے دونوں کا sum کر لیں one three کا ٹیک ہے one ratio three اگر آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ اس کا sum کریں گے sum اس کا آ جائے گا four اور smaller part کی پھر ratio کیا بنے گی one by four اور larger part کی ratio بنے گی three by four یعنی اوپر one آئے گا نیچے total اوپر three آئے گا نیچے total یہ smaller ہو گیا اور یہ کیا ہوگا larger ہوگا اور smaller تھا rest پہ تو velocity آئے گی zero larger part کا جو mass ہے جی وہ ہے three by four m اور اس کی velocity بتانی تھی ٹیک ہے اب mass یہ والا portion تو ہو گیا zero یہ ہو گیا mass cancel تو اب یہ v آ گیا یہاں دے گا three by four v prime اس کو ادھر لے جائیں ادھر لے کے جائیں گے تو یہاں دے گا four v divided by three v prime تو یہ اس کا answer آ جائے گا تو یہ ratio والا question جو ہے نا یہ اس طرح سے solve ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم case number four پہ آئیں گے case number four کیا دیکھیں case number four یہ ہے کہ دو objects ہیں ہمارے پاس پہلے clean سے پہلے اس کے بعد جب وہ ٹکراتے ہیں تو دو سے وہ ایک ہو جاتے ہیں ایک object بن جاتے ہیں اس سے پہلے دیکھیں یہ اس کا reverse بنتا ہے case number وہ split والا تھا کہ ایک سے دو ہو گئے یہ دو سے ایک ہو گئے ٹھیک ہے تو for example دیکھیں اس کو میں اس طرح سے لکھوں گا کہ اس کی heading یہ بن جائے گی stick together یعنی دو object combine ہو گئے یا پھر combine کا لفظ ہوتا ہے یا پھر common velocity لکھا ہوتا ہے یہ common velocity بتا ہے ان کی common velocity کا بھی پھر یہی مطلب ہوگا ٹھیک ہے یا پھر اس طرح سے ایک word اکثر mcqs میں ہوتا ہے کہ اس کو بھی combine کرنے ہی بولتے ہیں ٹھیک ہے call us کہتے ہیں ایسے ہم ٹھیک ہے تو یہ اگر لفظ لکھے ہوئے تو اس کا مطلب یہ پھر کیا بن جائے گا کہ یہ case number 4 بن جائے گا اب question کیا ہو سکتا دیکھیں کہتے ہیں if two objects let's say کہ 10 kt and 6 kt moving in same direction common velocity کا لفظ تو اس کا مدب وہ stick together ہو گئے ہیں یہ stick together لکھا ہوتا ہے تو پھر وہ بھی understood ہے then their common velocity after kulean will be تو آپ کیسے solve کریں گے دیکھیں common velocity m1 b1 calculate کریں گے نا common velocity فارملا لگائیں گے m1 v1 m2 v2 m1 plus m2 اور یہ v prime آجائے گا یہ دیکھیں velocity common ہو گئی ہے نا اس میں سے یہ فارملا بنے گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں mass کیا تھا ہمارے پاس 10 velocity کیا تھی ہمارے پاس 2 دوسرا mass کیا تھا 6 velocity کیا تھی 1 ان دونوں کے mass کو sum کر لیں تو 10 plus آجائے گا 6 v prime اب یہ آگیا آپ کے پاس 20 20 میں 6 add کر لیں 26 divided by 16 v prime اس کو فردہ 2 سے cancel کریں گے تو آپ کے پاس کیا آجائے گا یہ 13 by 8 آجائے گا میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس common velocity آجائے گی اچھا اس میں یہ ہے کہ 2 objects moving in same direction اگر لکھا ہوتے ہیں نا moving in opposite direction تو پیچھ میں sign ہم کون سا لگا لیتے ہیں minus کا لگا لیتے ہیں تو یہ common velocity کا question ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ کیوں solve کریں گے باقی case پر 5 دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس میں وہ ذرا ان سب سے different ہے اور ایک نئی چیز بھی اس میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اب ہم بات کریں گے case number 5 میں case number 5 جو وہ totally different ہے ان سے یہ یاد رکھیں کہ جو momentum ہے ویکٹر quantity اور ویکٹر quantity کو آپ add کرتے ہیں head to tear rule سے لیکن اگر ویکٹر quantity same direction میں ہو یا opposite direction میں یعنی parallel یا anti parallel تو آپ ان کو scalars کی طرح بھی add کر سکتے ہیں تو یہ یاد رکھیں vectors can be added like scalars when they are parallel اور anti parallel ٹھیک ہے لیکن اب جو میں case discuss کرنے جا رہوں وہ چاروں سے بالکل different ہے وہاں پہ آپ کو momentum کو as a vectorی deal کرنا پڑے گا تو وہ آپ کا answer سے ہی آئے گا routine سے ہٹ کے آئے گا ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے دیکھیں کہ فرض کریں کہ دو object ہیں وہ move کر رہے ہیں اور دونوں 90 degree پہ move کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یعنی کہ ایک eastward direction میں ایک northward direction میں اور ان کی آپس میں clean ہو جاتی ہے تو یہ دونوں ایک line میں تو نہیں ہیں 90 degree کے angle بن رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو کیسے solve کریں گے وہ case دیکھتے ہیں question دیکھیں کہ case یہ ہے کہ the angle between the velocity and momentum ٹھیک ہے momenta یعنی کہ دو objects میں جو angle ہے وہ given ہوگا clean سے پہلے اور ان کے درمیان میں یا momentum کے درمیان میں angle given ہوگا تو آپ کیسے solve کریں گے دیکھیں question کیا ہے if two objects if two objects having same masses m کہہ لیں moving with same velocities we can then at the same velocities at right angle move کر رہے ہیں at right angle to each other then there there common velocities after collion will be کیا کیا ہوگی اب دیکھیں ان کو add کیسے کرنا فرض کریں کہ ایک object یوں آرہا ہے اس کا mass ms کی velocity v ہے یہ آپ کلائیڈ کر جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ اس میں value put کریں گے یہ p1 کتنا momentum ہے اس کا mv ہے اس کا کتنا momentum ہے یہ بھی mv ہے آپ کے پاس دونوں کا initial momentum sum sum of initial momentum دونوں masses کا ٹھیک ہے تو یہ before آپ equation کیا آئے گی دیکھیں before equation کہ momentum before collion is equal to momentum after collion to momentum before collion دونوں کا ملا کے کیا under root 2m b اور momentum after collion کیونکہ دونوں combine دونوں کا mass آپ add up کر لیں یہ چیزہ دے گی ٹھیک ہے so یہ before and یہ after masses cancel ہو گئے تو آپ اس کو دیکھیں یوں کہ under root 2 divided by 2 یہ v آگیا یہ اس کا answer ہو گا ٹھیک ہے تو یہ ایک different case تھا اور یہ یاد رکھیں یہ angle کچھ بھی ہو سکتا فرض کریں کہ ایک object یوں آیا اس direction سے ایک object آیا اس direction سے درمیان میں angle 60 given ہے اور یہ بعد میں combine ہوگے دونوں masses تو کیا کریں گے سیم یہ ہی کریں گے 90 کے 60 put کر دیں گے cos 61 by 2 ہوگا اس 2 سے cancel ہوگا باقی آپ solve پر 1 رہ گیا تو power اس میں سے minus کر لیں گے تو یہ چیز آ جائے گی ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا بنگے آپ کے پاس یہ under root اس پہ آ گیا تو یاد رکھیں under root a یہ mathematical ہو سکتے کہ option میں یہ answer ہی نہ ہو اب آپ اس کو کیسے لکھیں گے دیکھیں اس پہ under روٹ ہے اس پہ نہیں لیکن دونوں ایک جیسے ہیں دونوں bases ایک جیسے ہیں تو آپ under root یہ لکھا ہے 5 under root ٹھیک ہے تو اس کا آپ کیا کریں گے جس پہ under root نہیں ہے اس کو دے دیں گے 5 کو under root دیں شارٹ کٹ بتا رہا رہا وہ اتنا length solve کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیچے پھر کیا سیمپل 500 لکھ لیں ٹھیک ہے تو یہ answer لکھنے کے یہ option ہو سکتی دونوں ہی ہو پتا ہو ضروری ہے ورنہ اس ورہا سے mistake نہیں ہونی چاہیے تو یہ یاد رکھیں کہ physics میں اکثر mathematics کی ورہ سے mistake ہو جاتی ہے سارا صحیح solve کے اور answer نکال میں mistake ہو سے انشاءاللہ بائر کوئی بھی question نہیں آئے گا انہی میں سے question آئے گا اللہ آفیش